بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مجھے تو اس کی ملاقاتیں جو ہے وہ ڈاریک جنرل ہیڈکوارٹر راول پنڈی گئے اور وہاں سے جو سٹیٹمنٹ ریلیز کیا وہ آئیس پی آر ہیں نہیں بلکہ پاکستان کے سپیشل ریپرزنٹیو سادق خان نے ان کے جو میٹنگز بھی ہیں ان کو ٹویٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے سوال نمبر ون یہ ہے کہ ظلم خلیل ذات اگر پاکستان آتے ہیں وہ سپیشل ریپرزنٹیو ہے امریکہ کے پاکستان کے لیے تو بجائے اس کے کہ وہ آکے فورن آفیس میں فورن آفیشل سے ملتے فورن سیکیٹری سے ملتے فورن منسٹر سے ملتے یا پولیٹیکل یا جو سیول بیروکرسی ہے وہن کے ساتھ ڈاریک جنرل ہیڈ کوارٹر چانا مجھے اس میں کچھ فشی فشی لک رہا ہے کیوں کیونکہ پاکستان آنے سے پہلے ظلم خلیل ذات نے دوہا میں یا ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کی جو اس وقت دوہا قطر کے دورے پہ ہیں وہاں بھی اس نے ایک اور پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی طرف سے یا ڈاکٹر خلیل ذات صاحب کی طرف سے ایک پروپوزل آئی ہے پروپوزل یہ ہے کہ جس طرح امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اسی طرح افغان گورنمنٹ اور طالبان کے معاہدے سے پہلے ایک اور معاہدہ ہونا چاہیے وہ پاکستان اور افغانستان حکومتوں کے درمیان اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ معاہدے میں کیا ہوگا معاہدے میں یہ لکھا ہوگا کہ پاکستان یہ کمیٹ کرے گا کہ پاکستان کی سائل جو ہے یا زمین جو ہے سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی مجھے کیوں یہ بات جو ہے بڑی عجیب لگ رہی ہے the reason is کہ پاکستان نے پہلے commitment کی ہے کہ اب پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اسی طرح افغانستان نے بھی کیا ہے ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا جو دورہ تھا بڑا زبردست دورہ تھا اس نے جو باتیں کی پاکستان نے بھی انڈورس کی کہ ماضی میں دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان سے بھی اور پاکستان سے بھی ابھی ہمیں ان ماضی کے غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے نہ ان کو بار بار یاد کر کے بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے پاکستان نے بڑا historical role play کیا ہے افغانستان میں کے امن کے حوالے سے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان باقیدہ جو معاہدہ ہوا ہے ابھی معاہدہ جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ کہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان امن معاہدہ ہو سیز فائر ہو جنگ بندی ہو آگے کی طرف چلنا ہوگا خلیلزاد کی طرف سے پاکستان پہ ایک اس طرح معاہدہ کرنا جو کہ میرے خیال میں انٹرنیشنلی اگر ہم یہ ایکسپٹ کرے یہ تو انٹرنیشنل نامز بھی ہے لاز بھی ہے گوڈ نیبرلی وہ بھی ہے کہ آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ ہم میری سرزمین آئندہ کے لیے مطلب ہے کہ ابھی تک استعمال ہو رہی تھی یہاں افغانستان کمیٹ کرے تو مجھے یہ جو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر خلیلزاد صاحب کو اگر اس نے پاکستان آنا تھا تو پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ یہ ملٹری کمانڈر نہیں ہیں ان کو جانا چاہیے تھا فورن آفیس فورن سیکرٹی سے ملنا چاہیے تھا جنرل ایٹ کوانٹر میں جانا یہ وہ جو امپریشن ہے آج کل جو سیاسی فضا بنی ہوئی ہے کہ اصل حکومت جو ہے وہ فوج کی قیادت کے پاس ہے اس کو تقویت دیتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پولیسی گزشتہ چالیس سال سے یہ سیکیورٹی سینٹرک رہی ہے ابھی ان کو پولٹیکل کرنا ہے ان کو سیویلینائز کرنا ہے تو ایسے موقعوں پہ امریکہ کو بھی چاہیے افغانستان کو بھی چاہیے کہ ایسے اقدامات نہ کرے بلکہ ایسے آپٹکس بھی سامنے نہ لائے جس سے یہ تحصر مل رہا ہو کہ افغانستان کی پولیسی پاکستان کی جو ہے وہ ابھی بھی سیکیورٹی سینٹرک ہے ڈاکٹر صاحب ظلم خلیل ذات صاحب اگر پاکستان آتے ہیں ویلکم کرنا چاہیے ہمیں اچھی بات ہے آج کل ضرورت بھی ہے دونوں ممالک کو سیم پیش پی ہونا افغانستان میں امن کے حوالے سے لیکن یہ بات چیف بجائے اس کے کہ انرجیز ہم اس پر سر کرے کہ پاکستان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان معاہدہ ہو اس کے بعد تالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان معاہدہ ہو میرے خیال میں مجھے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس وقت امریکہ پاکستان افغانستان سب کو چاہیے کہ اس پر فوکس کرے کہ تالبان اور افغان حکومت کے درمیان معاہدہ ہو وہاں پہ جنگ بندی ہو جنگ کا خاتمہ ہو وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت آئے افغانستان میں بھی امن آنا چاہیے تو اس قسم کی آپٹیکس جو سامنے آ رہی ہے یا اس قسم کی ڈیمانڈ جو سامنے آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سمباڈی پرام سم ویر جو ہے اس سچویشن کو سپوائل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے ٹھول مکل